دیش کے الگ لگ راجیوں میں فسے پرواسی مزدوروں کو ان کے گرہ راجی واپس بھیجنے کے لیے شمک سپیشل ٹری نے چلائی جا رہی ہے لیکن اس کے لیے انہیں کرایا چکانا پڑا رہا ہے اس پورے معاملے پر کانگریس صدیقش سونیا گاندی نے سومبار کو بیان جاری کر سرکار پر نشانہ سادھا سونیا کا کہنا ہے کہ وہ دیش میں فسے بھارتیوں کو مفت میں واپس لائی گیا جبکہ کامگاروں سے کرایا وصولہ جا رہا ہے ایسے میں انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ پردیش کانگریس کمیٹی کی ہر اکائی ہر ضرورت مند شمک اور کامگار کے گھر لوٹنے کی ریلی آترا کا ٹھیکٹ خرچ وہن کرے گی اور ضروری قدم اٹھائے گی پور مکیونتری کمالنات نے سونیا گاندی کے اس فیصلے کا سواغت کرتے ہوئے کہا کہ مدی پردیش کانگریس کمیٹی بھی اپنی اور سے صحیح اگرہ شیوپ لبد کرائے گی مدی پردیش کے لاکھوں مزدور جو ویبین پردیشوں میں کارے کر رہے تھے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے بھٹک رہے تھے مدی پردیش واپس آنے اپنے گاؤں میں اپنے زلوں میں واپس جانے کے لیے کھانے کا کوئی پربن نہیں تھا اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ نہ تو کھیل سرکار نے نہ راجی سرکار نے اس کا کوئی ننے کیا ان کو کوئی سادن اپنپ کرائے یا ان کی کوئی سائتہ راشی کری کانگریس عدیق سونیا گاندی جی نے جو فیصلات کیا ہے کہ ہر کانگریس پارٹی ان کے پورا کرایا دے گی ٹرین کا کرایا ہوئے بس کا کرایا ہوئے کانگریس پارٹی پھڑے گی تاکہ ہمارے مزدور جو اپنا داؤں چھوڑ کے تلاش میں گئے تھے اپنے جیون کو مضبوط رکھنے کے لیے آج ان کے لیے کچھ راحت ملے ہم سواگت کرتے ہیں سونیا گاندی جی کے اس ننے کا اور ہم مدددش کانگریس کمیٹی کی اور سے پورا ان کو اس کی راشی اپلاپ کرائیں گے